سپریڈنگ اینٹرٹینمنٹ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک کہانی تو دوستو اس کہانی میں ہمیں تین دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام ہوتا ہے اینا ویلیم اور پارکر جو اینا ہوتی ہے وہ ویلیم کی گلڈ فرنڈ ہوتی ہے دراصل یہ تینوں سکینگ کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں ویلیم اور پارکر یہاں پہلے بھی آئے ہوتے ہیں دراصل وہ اپنے پیسے بچانے کے لئے ہر بار لیڈی گارڈ کو پچاس ڈالر کی رشوت دیتے ہیں مگر اب کی بار لیڈی گارڈ کی جگہ مین گارڈ ہوتا ہے تب ہی ویلیم اور پارکر اینا کو مناتے ہیں کہ تمہیں جاگے مین گارڈ جس کا نام جون ہوتا ہے اسے منانا ہوگا مگر اینا جانا نہیں چاہتی وہ ویلیم کو کہتی ہے تم بھی تو جا سکتے ہو اور میں نے پہلے ایسے کبھی نہیں کیا مگر ویلیم اسے منع ہی لیتا اور اسے پچاس ڈالر دے دیتا ہے اور سمجھاتا ہے اگر وہ پچاس ڈالر میں نہ مانے تو اسے پچاس ڈالر اور دے دینا تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے اینا جان کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں اپنی گل فرنڈ کے ساتھ ٹرپ پہ آئی ہوتی ہوں اور اس کا کریڈٹ کارٹ کسی پیٹرل پمپ پہ گم ہو گیا ہے وہ جان کو پچاس ڈالر کا اوفر دیتی ہے مگر جان منع کر دیتا ہے مگر اینا کے سو ڈالر کا اوفر دینے پر وہ مان جاتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے اینا ویلیم اور پارکر کو لے کر جان کے سامنے جاتی ہے تب ہی جان سمجھ جاتا ہے اس کا بیو کو بنایا گیا ہے اور وہ تینوں ٹرولی میں بیٹھ کر سکنگ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں رستے میں دکھایا جاتا ہے ان کی ٹرولی رک جاتی ہے اور اینا تھوڑی گھبرا جاتی ہے کیونکہ اسے اچائی سے ڈر لگتا ہے تھوڑی دیر میں ٹرولی دوبارہ سے چل پڑتی ہے اور وہ ماؤنٹین پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سب سکنگ کرنے ہی ہوئے آئے ہوتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو سکنگ کرتے ہوئے گر جاتی ہے اسی وقت پارکر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے جوتوں کی دور بانتا ہے تب ہی وہ لڑکی پارکر کو اپنا نام شینون بتاتی ہے ہوتی انہوں لوگ خوب انجوئ کر رہے ہوتے ہیں سکنگ کرتے ہوئے بیزی لائف سے دور اسی لیے وہ آئے ہوتے ہیں تاکہ وہ کچھ کوئیلٹی آف ٹائم یا سپین کر سکے اس کے بعد رات کو ویلیم اور پارکر کو کینٹین میں دکھایا جاتا ہے جہاں پارکر ویلیم کو بولتا ہے جہاں ہم نے پورے دن ایک چھوٹے سے پہاڑ پر اینہ کے ساتھ بچوں والی سکنگ کی ہے کیوں نہ جانے سے پہلے ہمیں بڑھو والی سکنگ کرنی چاہیے تب ہی ان کے بیچ اینہ آ جاتی ہے اور وہ بھی انہیں بولتی ہے اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو میں تم لڑکو کے بیچ میں نہیں آؤں گی مگر ویلیم اسے بولتا ہے کہ تمہیں بھی چلنا ہوگا ورنہ تم یہاں کے لیے اپنی ممی کے میسج چیک کرتی رہو گے اور ڈسوپینٹ ہو جاؤ گی اب اتنی دور دنیا کی ٹینچن سے دور آئے ہیں اور یہاں میں تمہیں اس حالات میں نہیں چھوڑوں گا تب ہی وہ اینہ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تب ہی دکھایا جاتا ہے جب وہ سکنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جان انہیں جانے سے منع کر دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے ہم سکنگ کو کلوز کر رہے ہیں دراصل موسم خراب ہونے کی وجہ سے اوپر سے اوڈر آیا ہوا ہوتا ہے تب ہی اینہ جان کو بولتی ہے کہ ہمیں پیس جانے دو ہم جلدی ہی آ جائیں گے ساتھ ساتھ ویلیوم اور پارکر بھی اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں تب ہی جان ان کی باتوں سے پنگل جاتا ہے اور وہ لوگ سکنگ کرنے نکل جاتے ہیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے جان کے پاس اس کا ایک کرمچاری ساتھی آتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ تمہاری چھوٹی بوس نے کینسل کر دی ہے تب ہی جان کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے بوس سے بات کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے اور اپنے ساتھی کرمچاری کو بتاتا ہے کہ تین لوگ سکینگ کرنے گئے ہوئے ہیں ان کے آنے پر ہی بند کرنا تب ہی کچھ دیر بعد تین لوگ سکینگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ویلیم اور اس کے دوست نہیں ہوتے تب ہی کرمچاری ٹرولی کو بند کر کے نکل جاتا ہے دوسری طرف دکھائے جاتا ہے ویلیم اور اس کے دوست ٹرولی میں جو کی ہوا میں ہوتی ہے وہاں رک جاتے ہیں دراصل یہ لوگ سوچتے ہیں جون ان کے ساتھ مزاک کر رہا ہے تب ہی یہ لوگ بات کرنے لگتے ہیں کہ سب سے بری موت کیا ہوتی ہے ویلیم بتاتا ہے کہ سب سے بری موت شارک کے جوڑے میں کٹ کر مرنے سے ہوتی ہے وہی دوسری طرف اینا بتاتی ہے کہ نہیں نہیں جل کے مرنے سے سب سے بری موت ہوتی ہے تب ہی بیچارہ پارکر ان کی باتوں کو سن کر ڈر جاتا ہے اور وہ بھی ویلیم کا ہی ساتھ دیتا ہے تب ہی ہمیں دکھائے جاتا ہے سکینگ ایریا کی لائٹ آف ہو جاتی ہے یہ تینوں یہ سب دیکھ کر ڈر جاتے ہیں ویلیم اور پارکر جون کو کوسنے لگ جاتے ہیں تب ہی دوسری طرف یہ سوچتے ہیں وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور ایسا کرنے پر اس پر کیس بھی ہو سکتا ہے اور اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے تب ہی اینا رونے لگ جاتی ہے ویلیم اور پارکر اسے چپ کر آتے ہیں دراصل آج کا دن سنڈے ہوتا ہے دوستو اب سکینگ گراؤنڈ ایک ہفتے بعد ہی کھلے گا اگر ان کو کوئی بچانے نہیں آیا تو ایک ہفتے میں یہ مر جائیں گی اور تب ہی دکھایا جاتا ہے سنو فول شروع ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر بعد پاس کی علاقے میں برف کی چادر بن جاتی ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے برف کو اٹانے والی کرین آتی ہے اس کو دیکھ کر ان تینوں کی خوشی کا ٹکانہ نہیں رہتا تب ہی وہ کرین ان کی ٹرولی کے نیچے آ کر رک جاتی ہے ان تینوں کو وشواس ہو جاتا ہے کہ کرین ان کو دیکھ کر ہی رکی ہے اور ان سب کے چہروں پر مسکان آ جاتی ہے تب ہی دکھایا جاتا ہے جو انسان کرین میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس اس کے ہیڈ کا فون آتا ہے اور وہ اسے واپس آنے کے لیے بولتا ہے کیونکہ موسم بگڑنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ کرین واپس لے چلتا ہے ویلیوم اور اس کے دوست اسے واپس جاتے دیکھ جوڑ جوڑ سے چلانے لگتے ہیں کیونکہ دوستوں ان کو معلوم ہے اگر یہ یہاں بچائیں نہیں گئی تو ان کی موت پکی ہے تب ہی یہ تینوں اپنا ہیلمٹ سکنگ پیڈ اور سکنگ سٹک جو ان کے پاس ہوتی ہے کرین پر فیک کر مارتے ہیں مگر وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی اور کرین میں بیٹھا انسان انہیں دیکھ نہیں پاتا اور وہاں سے کرین لے کر نکل جاتا ہے تب ہی دکھائے جاتا ہے اینا رو پڑتی ہے اور ویلیم اور پارکر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ یہاں فسے ہوئے ہیں تب ہی دکھائے جاتا ہے ویلیم ٹرولی سے نیچے کودنے کا فیصلہ کرتا ہے مگر اینا اور پارکر اسے ایسا کرنے کے لئے منع کرتے ہیں مگر ویلیم انہیں بتاتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو صبح تک ہم لوگ تھنڈ سے مر جائیں گے وہ بتاتا ہے وہ یہاں سے کود کر مدد مانگنے جائے گا کچھ گھنٹوں میں ان کے لئے مدد بھی لے کر آئے گا وہ پارکر کو اینا کا دھیان رکھنے کو بولتا ہے اور نیچے چھلان لگا دیتا ہے ایسے ہی وہ نیچے کودتا ہے نیچے گرنے سے اس کے دونوں پیر ٹوٹ جاتے ہیں اور ان میں سے کھون بہنے لگ جاتا ہے اس کے گھٹنوں کی ہڈی ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے تب ہی پارکر اسے اپنا مفلر دیتا ہے اور کہتا ہے اسے پیروں پر باندھ لو کھون کو بہنے سے روکو تب ہی دکھائے جاتا ہے ویلیم کے پاس بیڑیوں کا جھنڈ آ جاتا ہے اور وہ اسے شکار بنانے کے لئے اس کے چاروں طرف گھومنے لگ جاتے ہیں تب ہی ویلیم پارکر کو بولتا ہے کہ اینا کو میری طرف دیکھنے مت دینا دراصل وہ نہیں چاہتا دوستو کہ اینا اس کو بیڑیوں سے مرتے ہوئے دیکھے تب ہی بیڑیے اسے کھا جاتے ہیں دوسری طرف اینا اور پارکر رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دوست کو کھو دیا ہے تھوڑی دیر بعد دکھائے جاتا ہے اینا پارکر کو بولتی ہے تمہیں اسے کھوڑنے نہیں دینا چاہیے تھا تب ہی پارکر اینا کو بولتا ہے کہ تم مجھے اس کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی تب ہی پارکر اس سب کا ذمہ دار اینا کو ٹھہراتا ہے دوستو وہ کہتا ہے اگر تم نہ یہاں آتی تو ایسا نہ کچھ ہوتا دوستو اس سمیں یہ بہت ہی بری حالات سے گجر رہے ہوتے ہیں ایک تو انہوں نے اپنے دوست کو کھو دیا ہے اوپر سے جم جماتی سر دی جس سے ان کے چہرے پر بھی برو جم جاتی ہے تب ہی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے اینا اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے اس کا ہاتھ رات کو ٹرولی کی سیکیورٹی پر ہی رہ جاتا ہے اور صبح تک وہ جم کے اس سے ہی چپک جاتا ہے جب وہ اسے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی خال وہیں چپکی رہ جاتی ہے جس سے اس کے ہاتھ میں گھاؤ بن جاتا ہے اور کافی خون نکلتا ہے کچھ دیر بعد دوب نکل جاتی ہے ان دونوں کو راحت ملتی ہے اس سے تب ہی پارکر اینا کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کول ٹائم میں اس کی ایک گلفرنڈ ہوا کرتی تھی مگر اس نے پارکر کو دھوکا دیا تب ہی اینا بولتی ہے کہ وہ بھی ویلیم سے شادی کرنے والی تھی اور وہ بتاتی ہے اس کا کتہ اس کا گھر پر انتظار کر رہا ہوگا وے گھر نہیں جا پائی تو اس کا کتہ اس کے بند گھر میں بھوک کے مارے مر جائے گا تب ہی پارکر اینا کو بولتا ہے کہ میری مدد کرو میں تمہیں بچا لوں گا دراصل وہ دیکھتا ہے اگر ٹرولی کے اوپر رسی سے وہ لٹک کر پیچھے کھمبے تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر نیچے جانے کے لیے سیڑیا بنی ہوئی ہوتی ہے وہ جیسے ہی اینا کا سہرہ لے کے ٹرولی پر چڑتا ہے اور رسی کو پکڑتا ہے تب ہی ٹرولی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک طرف لٹک جاتی ہے اور پارکر رسی پر ہی لٹکا رہ جاتا ہے اور وہ رسی پر لٹکے ہوئے ہی آگے بڑھنے لگتا ہے اس کے گلپس فڑ جاتے ہیں اور ہاتھوں سے کھون نکلنے لگ جاتا ہے مگر پارکر ہمت نہیں آرتا اور وہ کھمبے پر پہنچ جاتا ہے تب ہی دکھائے جاتا ہے نیچے پھر بھیڑیے آ جاتے ہیں جیسے ہی پارکر نیچے جمین پر جاتا ہے بھیڑیے اس پر حملہ کر دیتے ہیں مگر پارکر انہیں سکنگ سٹک سے مار کر سکنگ کرتا بھاگ جاتا ہے تب ہی دکھائے جاتا ہے اینا ٹرولی پر پارکر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے انتظار کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے اور رات سے اگلی صبح ہے اینا صبح اٹھ کر دیکھتی ہے اس کے لیے کوئی مدد نہیں آتی تب ہی وہ بھی نیچے کودنے کی سوستی ہے جیسے ہی وہ ٹرولی سے لٹکتی ہے تب ہی ٹرولی ٹوٹ جاتی ہے اور اینا ٹرولی کے ساتھ نیچے گرتی ہے تب ہی ٹرولی کا تار اوپر ہک میں اٹک جاتا ہے اور وہ زمین سے کچھ اوپر لٹک جاتی ہے تب ہی اینا اپنے ہاتھ چھوڑ دیتی ہے ٹرولی سے اور زمین پر آ گرتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرولی بھی اس کے پیر پر آ کر گر جاتی ہے جس سے اینا کے پیر میں کافی چوٹ آ جاتی ہے وہ ڈن سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی وہ بچ تو جاتی ہے مگر اس کے پیر میں کافی چوٹ آ جاتی ہے تب ہی وہ جمین پر رینگ کر آگے بڑھتی ہے وہ ہار نہیں مانتی دوستو اور آگے بڑھتی ہی رہتی ہے راستے میں وہ دیکھتی ہے پارکر کو بیڑیے کھا چکے ہیں اور اس کا آدھا شریر بچا ہوا ہے تب ہی ایک بھیڑیا اینا کے پاس آتا ہے اور اس کی طرف گرانے لگتا ہے مگر وہ اینا سے دور چلا جاتا ہے دراصل دوستو ان میں سے کچھ بھیڑیوں کا تو پیٹ بھی بڑھا ہوتا ہے پارکر کو کھا کر اینا آگے چل پڑتی ہے دوستو اینا یہاں ہار نہیں مانتی اور وہ آگے بڑھتی ہی رہتی ہے تب ہی اسے روڑ دکھائی دیتا ہے اور اس کے من میں امانگ آ جاتی ہے اینا روڑ پر جا کے بے سر لیٹ جاتی ہے سامنے ایک کار جاتی ہے اور اینا اسے ہاتھ دیتی ہے تب ہی کار والا اسے اٹھا کر کار میں بیٹھاتا ہے اور ہسپٹل کی طرف لے چلتا ہے اور یہاں اس کہانی کا انت دکھایا جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا